اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں ڈاکٹر آفید مستنصر آپ سب کو میں اپنے چینل میں ایک دفعہ پھر سے ویلکم کرتا ہوں دوستو ہمیپتی میں ایک بہت ہی اہم میڈیسن ہے جو استما کے لحاظ سے یا پھر فیپڑوں کے حوالہ سے بہت ہی اچھا کام کرتی ہے میڈیسن جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس کو فیپڑوں کا مسئلہ ہے ڈاکٹر نے یہ بتا دیا کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ بچنے والا بلکل بھی نہیں ہے کاز اور ریزن یہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو فیپڑے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں وہ سکڑ چکے ہیں اس میں اکسیجن کی جو سپلائی ہے وہ نہیں ہو رہی اور جہاں خون میں جو کمی ہوتی ہے اکسیجن کی وہ ہو چکی ہے اگر اس طرح کے بہت سارے مسائل آپ کو بتا دیں لیکن اصلی وجہ فیپڑے ہوں تو سمجھ جائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے آپ انشاءاللہ جو میں میڈیسن آپ کو بتاؤں گا وہ آپ اس مارک کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو مریض ہے وہ بہتر ہو جائے گا سب سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو اس کو آپ نے آخر میں لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستو تک شیئر بھی کرنا ہے دوستو آج کی جو ہماری میڈیسن ہے اس کا نام ہے اسپیڈو سپرما یہ جو میڈیسن ہے یہ ہوتی ہے مدر ٹنکچر میں عام لوگ جو ہے اس کو مدر ٹنکچر میں ہی اسمال کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کو مدر ٹنکچر کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کب اور کیسے اسمال کرنا ہے آپ نے کون کون سی اپنی علامہ دیکھنی ہے یعنی پیشنٹ کے اندر آپ نے کون کون سی سیمٹم دیکھنی ہے دوستو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ایسا آئے جس کو دمہ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے دمہ والی جو علامت ہوتی ہیں وہ علامت موجود ہوں یا کوئی مریض ایسا آئے جس کو پھپڑوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہو چکا ہے جیسے کہتے ہیں کہ دل کا بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے دل کا بند ہونے والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے اسی طرح اگر کسی پیشنٹ کو یہ مسئلہ ہو کہ اس کے جو پھپڑے ہیں وہ بلکل کام کرنا چھوڑ جائیں یا پھپڑوں میں اکسیجن کی کمی ہو جائے یا پھپڑے بلکل سکڑ جائیں چھوٹے ہو جائیں یا اس میں اکسیجن جو ہے وہ کم ہو جائے اور کاربن ڈائی اکسائٹ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بڑھ جائے تو آپ اس اسپیڈو سپرما مدر ٹنکچر کو اسمال کروائیں گے تو آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا دوسرے ایک بات اور یاد رکھیں پلمانڈری جو آرٹری ہوتی ہے جو خون لے کر آتی ہے فپڑوں کی طرف اگر اس میں بائی چاند سے کوئی لوتھڑا جو ہے وہ رک جائے یعنی اس میں خون کی جو ریکاور کی وجہ بنے وہ ایک لوتھڑا ہو ایک کلارٹ ہو اگر وہ بھی ڈاکٹر صاحبان آپ کو بتا دیں کہ اس آرٹری میں یعنی پلمانڈری آرٹری میں خون کا لوتھڑا ہے رک چکا ہے اس وجہ سے اکسیجن اور خون آگے نہیں جا رہا اس وجہ سے پیپڑے جو ہیں نقصان کا باعث بن چکے ہیں تو دوستو آپ اس میڈیسن کو یعنی اسپیڈو سپرما مدر ٹنکچر کو اسمار کروائیں گے تو وہ جو آرٹری میں پلمانڈری آرٹری میں کلارٹ ہے وہ بھی نکل جائے گا وہ بھی جو ہے ختم ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے جو کہتا ہے کہ رڈ سا میں تھوڑا سا کام کرتا ہوں تھوڑا سا چلتا ہوں یا تھوڑا سا میں کوئی زور والا کام کرتا ہوں تو مجھے سانس جو ہے بہت زیادہ پھول جاتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے سانس کی تنگی ہوتی ہے میرا سانس پھول جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اسپیڈو سپرما مدر ٹنکچر کو اسمار کر سکتے ہیں آخری اور اہم بات اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ایسا ہے جسے یہ مسئلہ ہے کہ سانس کی تنگی ہے اس قدر شدی تنگی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس نے نئی بچنا اب اس نے نئی بچنا وجہ کیا ہے اس کے جو پھپڑے ہیں اس میں سانس کی تنگی ہے سانس بلکل نہیں آرہا تو آپ توست کیا کریں گے جلدی سے آپ آدھا کپ نیم کرم پانی لیں گے اس میں آپ اسپیڈو سپرما مدر ٹنکچر دس سے پندر کترے ڈالیں گے تو وہ جو پانی ہے وہ آپ پلائیں گے اس پیشنٹ کو ہر دس سے پندر مند کے بعد تو انشاءاللہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ محفوظ ہو جائے گا جب یہ خطرے کی جو حالت ہوتی ہے وہاں سے نکل جائے تو آپ لوگ کیا کریں لگاتار اس پیشنٹ کو ہر روز صبح دوپیر شام اسپیڈو سپرما مدر ٹنکچر اس میں کرواتے جائیں آپ لگاتار دو سے تین ہفتے اس میں کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ بالکل اچھے طریقے کے ساتھ بہتر ہو جائے گا اس کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا آج کی دوستو جی میڈیسن تھی میں نے آپ کو آپ کی زبان میں سادہ لفاظوں میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میرا سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے آپ لوگ مجھے وٹس ایپ پر میسیل بھی کر سکتے ہیں کسی قسم کا اور معاملہ ہو کوئی اور آپ کا پرائیوٹ مسئلہ ہو تو مجھے آپ میسیل کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر ویڈیو اچھ لے گئے تو اس کو لائک لازمی کریں چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں بہت شکریہ اسلام علیکم